گرینڈ تھفٹ آرو فائیو تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو اور ہمارے ساتھ ابھی ہے فرینکلن جس کا پورا نام ہے فرینکلن کلنٹن ڈیٹ او برت ہے جون گیارہ انیس سو اٹھاسی عمر ہے پچیس سال ہائٹ ہے چھے فٹ تین انچ وزن ہے ایک سو تین کلو گرام اور نیشنیلٹی ایفرو امریکن فرینکلن ساؤت لانس سینٹوس نے پلا بڑا فرینکلن کے پتہ جی نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا اور فرینکلن کی ماں بھی جلد ہی نشہ کرنے کی وجہ سے گزر گئی جس کارن فرینکلن اپنے ماں کے رشتہ داروں کے گھر پر رہنے لگا اور جیسے جیسے فرینکلن بڑا ہوا اس نے ڈرگز بیچنا شروع کر دیا جس کے کارن اسے جیل بھی ہوئی اور جیل سے باہر آنے کے بعد فرینکلن نے ڈرگ ڈی لنگ چھوڑ دی اور اس کے بعد فرینکلن نے اپنے دوست لمار کے ساتھ سیمیون کے لیے کام کرنا شروع کر دیا بعد نے فرینکلن کو مایکل ملتا ہے اس کے بعد کی کہانی تو آپ جانتے ہیں اور آج کل فرینکلن کی اپنی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جس کا نام ہے ڈاؤن ٹاؤن کیب کو اس وقت ہم ہیں وائن وڈ ہلز نے اور یہ ہے فرینکلن کا گھر یہ ہے وہ کار جو فرینکلن کے پاس شروعات سے ہی تھی لیکن فرینکلن نے اس پر کسٹم پینٹ جوب کروایا ہوا ہے اور اس گاڑی کا انٹیریئر بھی ہے بلکل فرینکلن کی طرح دمدار لیڈر سیٹس اور ایک دھماکے دار سٹیریو سسٹم جسے سن کر آپ کے کان اور خوش دونوں اڑ جائیں گے کافی اچھی یہ کار اور یہ ہے وہ بائیک جو لمار نے فرینکلن کو چورا کے دی تھی فرینکلن کافی چلاک ہے اس نے اس بائیک پر کسٹم پینٹ جوب کروایا ہوا ہے تاکہ پولیزوں سے نہ پکڑ سکے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ یہ بائیک چورائی ہوئی ہے اور یہ ہے فرینکلن کا گراج پوری امانداری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گاڑیاں میں نے ہی یہاں چورا کر رکھی ہوئی تھی میں نے ہی ان پر پینٹ کروایا ہوا ہے فرینکلن کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں لیکن یہ گاڑیاں جو ہیں فرینکلن کے گراج میں ہیں تو یہ گاڑیاں اس کی ہی ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں سیدھا گھر کے اندر گھر کے مالک کو ضرورت نہیں ہے گھنٹی بجانے کی گھر کے اندر آنے کے لیے اور یہ ہے وہ جگہ جہاں پر فرینکلن ریلیکس کرتا ہے اور اپنے ساری چوری کی ڈیل یہی پر ہینڈل کرتا ہے یہی سے ساری میٹنگ کرتا ہے کہاں کب کون سا ڈاکہ ڈالنا ہے یہی سے سب کئے ہوتا ہے اور یہ ہے فرینکلن کا وائنل کلیکشن اور کچھ وائنل پلیئرز اور فرینکلن کے فیوریٹ ریپر میٹ ڈاک کا پوسٹر اور یہ ہے فرینکلن کی بک کلیکشن اور پرانے یادوں کو تازہ کرنے کے لیے کچھ تصویریں نوسٹیلجیا اور اب ہم آ پہنچیں ہی سیدھا ڈائننگ ایریا پر یہ ہے فرینکلن کا ڈائننگ ایریا جو کی بہت ہی شاندار اور مارڈن ہیں ان سب کرسیوں پر فرینکلن باری باری بیٹھتا ہے تاکہ اسے اکیلے پن کا احساس نہ ہو وہ خود میں ہی کھویا رہتا ہے اور یہ ہے فرینکلن کا کچھن جہاں پر ہے کچھ اوون اور دو دروازے والا فریج اکدمدار کچھن سنک پرتنوں کی کلیکشن ڈیٹھ سو سال پرانی وائن کلیکشن اور ایک دھماکے دار کچھن کاؤنٹر اور یہاں پر بھی ایک وائن بوٹل اور دو گلاس فرسٹ ایڈ کٹ اور کچھ تازے فل اور سبزیاں اور یہ ہے فرینکلن کے کتے چاپ کا سامان یہ ہے چاپ کا گدہ اور چاپ کی تھالی اور یہ ہے فرینکلن کا انٹرٹینمنٹ روم یہاں پر بیٹھ کے ہی وہ دیکھتا ہے آپ کی عدالت اور آپ کی کچھہری کافی اچھے جو ہیں سوفا یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک فائر پلیس اور یہ ہے وہ جگہ جہاں پر بیٹھ کے فرینکلن کو کمال کے آئیڈیا آتے ہیں کیونکہ یہاں بیٹھ کے وہ سموک کرتا ہے میروانا اور ہم چلتے ہیں نچلے فلور پر تو نچلے فلور میں جو ہم پہنچ گئے ہیں اور سیدھا ہم جائیں گے فرینکلن کے بیڈروم میں تو یہ ہے فرینکلن کا بیڈروم یہاں آکے ہی وہ سوتا ہے کیونکہ بیڈروم میں لوگ سونے ہی آتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک فرسٹریڈ کیٹ اور اس ڈب میں شاید فرینکلن نہ آتا ہے اور یہ ہے فرینکلن کی علماری جہاں پر اس نے کپڑے سارے پریس کر کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہے سومنگ پول جہاں پر فرینکلن اپنی ساری ٹینشن جو ہے ڈبا دیتا ہے اور یہ ہے پارٹی اور مہمانوں کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ یہاں سے کافی اچھا نظارہ جو ہے لاس سینٹوز کا ملتا ہے فرینکلن کو یہی بیٹھ کے وہ سوچتا ہے کہ اب میں ڈاکہ کہاں ڈالوں اور کونسی نئے لڑکی آئی ہے رہنے باجو والے گھر پر اور یہ ہے فرینکلن کا پالتو کتا چاپ اور یہ ہے چاپ کا گھر جو کہ یہ کہیں کے لوکل مستری نے بنایا ہوا ہے کافی مکھیاں یہاں منڈر آ رہے ہیں یہاں سے نکلنا ہی ٹھیک رہے گا تو یہ ہے اوپر والے فلور کی بلکنی کیونکہ کافی بڑی ہے کافی اچھا نظارہ جو ہے یہاں سے بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے گھر کے باہر کیا چل رہا ہے دونوں چیزوں پر جو ہے فرینکلن یہاں سے نظر رکھ سکتا ہے اور نیچے آپ دیکھیں سکتے ہیں ہارٹ وارٹر جکوزی بھی لگا ہوا ہے اور بیٹھنے کے لئے کرسی ٹیبل تو لگے ہی ہیں اور یہ کچھ بھلے پڑوسی آگے بیٹھے ہوئے آپ کو دیکھیں رہے ہوں گے خود میں مست تو یہ تھا فرینکلن کا وائن ووڈ والا گھر اور اب ہم آ پہنچے ہیں سٹروبیری جو کی ہے فرینکلن کا پرانا گھر اور وہاں پر بھی وہی گاڑی ہے وائٹ کلر میں رکھی ہوئی اور اس گھر میں ایک گاراج بھی ہے جو ہے بالکل کھالی اب ہم گھر کے اندر جا کے دیکھتے ہیں اور سیدھا جا پہنچے ہیں ہم باتھروم میں اور ٹائلٹ میں بھی یہ دونوں ایک ہی کمرے میں ہیں ایک نارمل زندگی کے لئے کافی اچھا ہے یہ باتھروم اور ٹائلٹ یہ ہے فرینکلن کی آنٹی ڈنیس جس کے ساتھ وہ کافی سالوں تک رہا لیکن اب وہ یہاں نہیں رہتا کیونکہ اب اس کے پاس ایک پڑا گھر ہے اور یہاں دیکھئے پرانے زمانے کا ٹی وی کافی اچھا جو ہے یہ گھر بھی سجایا ہوا ہے یہاں پر ایک کولر اور بک کلیکشن اور کچھ تصویریں نوسٹیلجیا ری لوڈڈ اور یہ ہے کچن یہاں پر بھی دوسرے کچن کی طرح فرسٹ ایڈ کیٹ جو رکھی ہوئی ہے اور گیس اوون سنک اور دو دروازے والا فریج اور یہ دیکھئے نکلی انگوروں کا جوس جو یہ تھا وہی فرینکلن نے پیا اور یہ ہے سٹوریج ایڈیا اور یہ ہے فرینکلن کی آنٹی کا کمرہ اور دیکھئے اس گھر میں جو ہے آپ کو باہر ایک گنیش کی مورتی ملے گی اور اس کمرے میں دیکھئے اوم بھی لگا ہوا ہے انڈین کلچر شاید یہ کافی زیادہ فالو کرتے ہیں اور اب ہم سیدھا پہنچ گئے ہیں فرینکلن کے کمرے میں یہ کمرہ دیکھئے آپ پلکل مائیکل کے گھر کی علماری جتنا ہے اور یہ ہے فرینکلن کا وائنل کنیکشن اور یہاں پر بھی لگا ہوا ہے میٹ ڈاگ کا پوسٹر اور یہ وہی وائنل پلیئر ہے جو شاید فرینکلن اپنے نئے گھر پر لے گیا ہے اور یہ ہے فرینکلن کی علماری یہاں پر بھی کپڑے جو ہیں پریس کر کے رکھے گئے ہیں اور یہ ہے وہ گنیش کی مورتی اور پیچھے کا دروازہ جو بند ہے لیکن ہم یہاں سے جو ہے باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں پیچھے کیا کیا ہے تو پیچھے سے یہ گھر کچھ خاص نہیں بلکل عام سا دھارن گھر جیسا اور اب ہم پہنچ چکے ہیں ڈیویس اور یہ ہے فرینکلن کا ایکسٹرا گاراج جہاں پر اس نے رکھی ہوئے کچھ اپنی فیورٹ گاڑیاں تو ہم اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اندر کون کون سی گاڑیاں ہیں تو گاراج کے اندر جو ہم پہنچ چکے ہیں اندر سے گاراج کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے اور یہ ہے ایک ہارٹ روڈ کار ایک ایسیوی ایک ونٹیج کار اور ایک چوپر اور یہاں پہ کچھ گاڑی دیپیر کرنے کا سمان بھی رکھا ہوا ہے اور زیادہ کچھ یہاں پر نہیں ہے اور یہ ہے لاؤس سینٹوز کسٹم جو کی ہے گرینڈ سینورا ڈیزرٹ میں یہاں کا مالک فرینکلن ہے اور فرینکلن یہاں پر گاڑی جو ہے کسٹمائز کرا سکتا ہے کبھی بھی وہ بھی فری میں یہاں سے فرینکلن جو ہے ہر ہفتے کے پانچ ہزار ڈالر کماتا ہے اور یہ ہے فرینکلن کی دوسری پرپرٹی جس کا نام ہے ڈاؤن ٹاؤن کیپ کو جو ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے یہاں سے جو ہے کافی ساری ٹیکسیاں جو ہے روز نکلتی ہیں جن کا کام ہے لاؤس سینٹوز کے لوگوں کو ان کی منزلوں تک پہنچانا اور یہاں سے فرینکلن ہر ہفتے کماتا ہے دو ہزار ڈالر اور یہ ہے فرینکلن کی ایک اور پرپرٹی جس کا نام ہے سموک آن دا وارٹر یہاں پر بیجا جاتا ہے میڈیسنل میروانا یہاں سے فرینکلن کو جو ہے ہر ہفتے نو ہزار تین سو ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ ہے ایک اور پرپرٹی جو فرینکلن کی ہی ہے یہ ہے ایک کار سکریپ یارڈ یہاں پر جو ہے ٹوٹی فوٹی گاڑیوں کو توڑ کے ان کے پارٹس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے اور ہر ایک کار توڑنے کے فرینکلن کو یہاں ملتے ہیں ڈیٹھ سو ڈالر اور یہ ہے ہکیز یہ ایک سی فوڈ ریسٹوران ہے جو فرینکلن کے نام پر ہی ہے فرینکلن یہاں کا مالک ہے اور یہاں سے فرینکلن کماتا ہے ہر ہفتے کے چار ہزار سات سو ڈالر اور یہ ایک اور پرپرٹی جو فرینکلن کی ہے یہ ہے ٹوئنگ انپاؤنڈ یہاں پر ان کاروں کو جو ہے ٹو کر کے لائے جاتا ہے جو چھوڑ دی گئی ہوتی ہے یا تو الیگل طریقے سے پارک کی گئی ہوتی ہے ہر ایک کار کو ٹو کرنے کا یہاں ملتا ہے فرینکلن کو پانچ سو ڈالر اور عام گاڑیوں کے علاوہ فرینکلن کے پاس ایک بوٹ بھی ہے اور یہ ہے فرینکلن کا پرائیویٹ ہیلی پیڈ جہاں پر آپ کو یہ ہیلیکاپٹر دکھی رہا ہوگا اور یہ ہے لاؤس سینٹوز انٹرنیشنل ائرپورٹ جہاں پر فرینکلن کا اپنا ایک الگ ہینگر ہے اور اس ہینگر میں اس نے رکھا ہوا ہے ایک ٹینک اور اسی ہینگر میں رکھا گیا ہے ایک پرائیویٹ جیٹ جس میں بیٹھ کے فرینکلن کبھی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے تو یہ تھی فرینکلن کی ساری سمپتی چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنے والا یہ فرینکلن آج دیکھئے کہاں پہنچ گیا ہے اس نے آسمان کی اونچائیوں کو چھو لیا ہے اتنے سارے بزنس اتنی ساری پراؤپٹی مہنگی کاریں سب کچھ ہے اس کے پاس اس کی لائف جو ہے بالکل سیٹ ہے اب اسے ٹینشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دوسرے دو بندوں کے پاس کتنی پراؤپٹی ہے تو یہی دیکھنے کے لئے اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور اب ہم آ پہنچے ہیں سیدھا ٹریور کے پاس پورا نام ہے ٹریور فیلپس ڈیٹ آف برث ہے نومبر چودہ انیس سو ستا سٹ عمر ہے چھےالیس سال قد چھے فٹ ایک انچ وزن ہے تیرانوے کلو اور نیشنیلٹی کنیڈین جی ہاں ٹریور کینیڈا میں پیدا ہوا تھا ٹریور بچپن سے ہی سن کی تھا ہمیشہ مسئبتوں میں فستا رہتا اور اس کے گھر والے اسے ہمیشہ سزا دیتے رہتے ان سب سے تنگ آ کر ٹریور نے کنیڈین ائر فورس جوائن کی لیکن ائر فورس کے تھیرپیسٹ نے اسے کہا کہ تمہارا دماغی سنتولن جو ہے ٹھیک نہیں ہے جس کے کارن اسے ائر فورس آرمی چھوڑنی پڑی لیکن کچھ سمعے کے بعد وہ مایکل سے ملتا ہے اور مایکل اور ٹریور میں کافی اچھی دوست بھی ہو جاتی ہے اور ٹریور اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے پریوار سے خوش نہیں ہیں اسی لئے مایکل کا پریوار ٹریور کو گودھ لے لیتا ہے اور ٹریور اور مایکل بھائی بھائی جیسے رہنے لگتے ہیں ٹریور مایکل کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہے اور مایکل اسے اپنا چھوٹا بھائی جی ہاں مائیکل اور ٹریور میں جو ہے دو سال کا عمر کا فرق ہے ٹریور اسے دو سال چھوٹا ہے اور اسی طرح سے دونوں میں دوستی ہونے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ چوری کرنا سیکھا کئی ساری دکانیں لوٹی بینک لوٹے اور اسی طرح سے جو ہے وہ پروفیشنل لوٹیرہ یا چور بنا اور آج کل وہ مالک ہے ٹریور فیلپس انڈسٹریز کا جو کی ختیاروں کی سمگلنگ کرتی ہے یہ ہے سینڈی شورز اور ہمارے ساتھ ہیں ٹریور اور یہ رہی ٹریور کی مضبوط آف روڈ جیپ اور یہ سامنے ہے ٹریور کا گھر لیکن یہ گھر اندر سے کیسا ہے سو سے پہلے دیکھتے ہم بیڈروم بیڈروم کی خالت کافی خراب ہے اور یہ علماری ٹوٹا ہوا ٹیلیویجن اور ایک ٹویلٹ جس کے ساتھ جڑا ہے ایک شاور بھی اور فرسٹ ہیٹ کٹ یہاں پر بھی ایک ٹوٹا ہوا فریج خستہ حالت میں سوفا ٹوٹا ہوا ڈائننگ ٹیبل خراب ٹی وی اور کچھ کچرا تو یہ ہے ٹریور کا سینڈی شورز والا گھر لیکن اس گھر کے ساتھ ایک گراج بھی چڑا ہوا ہے اس گراج میں کونسی گاڑی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے تو گراج کے اندر ہے ایک آف روڈ جیپ جیپ ٹریور کو کافی پسند لیکن اب ہم یہاں سے چلتے ہیں ٹریور کے دوسرے گھر اور اب ہم پہنچ چکے ہیں لاؤس سینٹوس اور یہ ہے سٹرابیری یہ ہے ٹریور کا ایک اور گھر یہ جو گھر ہے یہ ٹریور نے خود نہیں بنایا یہاں پر ٹریور نے قبضہ ڈالا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آفیس ہے لیکن ٹریور اسے بیڈروم کے طور پر یوز کرتا ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ ایک نائٹ کلب ہے اور اس ایریا میں جو ہے ٹریور اپنے کپڑے وغیرہ رکھتا ہے اور یہی سے جو ہے وہ اپنے سارے کپڑے چوز کرتا ہے اور اگر بات کریں انکم کی تو ٹریور یہاں سے کماتا ہے ہفتے کے پورے کے پورے پانچ ہزار ڈالر اور یہ ہے نائٹ کلب کا گراج جہاں پر ٹریور نے اپنی وہی آف روڈ جیپ پارک کی ہوئی ہے اور ابھی ہم ہیں دہ ہین ہاؤس بار نائٹ کلب کے سامنے جو یہ ٹریور کی پروپٹی ہے اور یہاں سے ٹریور ہر ہفتے کماتا ہے نو سو بیس ڈالر اور اب ہم پہنچ چکے ہیں سونار کولیکشن ڈاک یہ ٹریور کی پروپٹی ہے اور یہاں پر نیوکلیئر ویسٹ اکٹھا کیا جاتا ہے جتنی بار ٹریور یہاں پر نیوکلیئر ویسٹ اکٹھا کر کے لاتا ہے اسے ملتے ہیں ٹیس ہزار ڈالر ہر ایک راؤں کے اور ابھی ہم آ پہنچے ہیں میکنزی ائر فیلڈ ہینگر جو کی سینڈی شورز میں ہے یہ ہے ٹریور کی ایک کار کافی بڑی یہ جگہ اور یہ ہے ہینگر جہاں پر ٹریور نے اپنا پلین پارک کر رکھا ہے اور یہ ہے ایک اور ہیلی پیڈ اور ہینگر جو ٹریور کا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر بھی ایک پلین ہے اور ایک کارگو ہیلی کافٹر بھی یہاں پر رکھا گیا ہے جو کافی بڑا ہے اور یہ جگہ بھی کافی بڑی ہے اور ایک پرانی چھکڑا بس اور ایک سٹنٹ پلین یہ سب کا سب ٹریور کا ہے اور ایک بار فیر سے اب ہم پہنچ چکے ہیں سٹروبیری اور یہ ہے ٹریور کا ایکسٹرہ گراج گراج کافی کھالی صرف ایک ہی یہاں پر جیپ رکھی ہوئی ہے لیکن ٹریور کو زیادہ جیپ ہی پسند ہے اور پلین بھی تو یہ سب کچھ جو آپ نے دیکھا یہ سب کچھ جو ہے ٹریور کی سمپتی تھی ٹریور کے پاس بھی کافی کچھ ہے لیکن سب سے بڑا ٹریور کو جو فائدہ ہے وہ ہے ہاتھیاروں کی سمگلنگ جو کی مائیکل یا فرینکلن کے پاس نہیں ہے فرینکلن کے پاس آپ نے دیکھا کہ کافی کچھ تھا کافی سارے بزنس اس کے پاس تھے لیکن ٹریور کے پاس جو ہے کافی کم بزنس تھے لیکن اس کے پاس جو ہے نیوکلیر ویسٹ کلیکشن والا جو ڈاک ہے وہاں سے وہ کافی سارے پیسے کماتا ہے تیس ہزار ڈالر جو سے ہر ایک راؤنڈ کے لیے وہاں پر ملتے ہیں جتنی بار وہ نیوکلیر ویسٹ اکٹھا کر کے لاتا ہے لیکن اب بات کرتے ہیں ہم مائیکل کی مائیکل کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کتنی پروپرٹی ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں مائیکل کے پاس پورا نام ہے مائیکل ڈسینٹا لیکن اصلی نام مائیکل کا ہے مائیکل ٹاؤنلی اور ڈیٹ آف برت ہے سترہ جولائی انیس سو پینسٹ عمر ہے اٹھالیس سال قد ہے چھے فٹ دو انچ وزن ہے پچانوے کلو اور یہ ایک امریکن ہے مائیکل کا آدھا بچپن گریبی میں گزرا مائیکل کے مطاوک وہ لٹیرہ اس لیے بنا کیونکہ اس کے پاس کوئی سادھن نہیں تھا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا لیکن بعد میں مائیکل کی زندگی میں ٹریور آتا ہے اور دونوں کافی مزے کرتے ہیں اور ایک ساتھ لوٹ پارٹ اور چوری کا نسکتے ہیں انیس سو اٹھاسی میں مائیکل نے پہلا بینک لوٹا اور اسی سال دو بار گرفتار بھی ہوا اور اب مائیکل اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ راکفرڈ ہیل میں رہتا ہے اور ایک فلم پروڈیوسر کا کام کرتا ہے اور اب ہم ہیں راکفرڈ ہیلز میں اور یہ ہے مائیکل کا گھر اور یہ ہے مائیکل کی فیوریٹ کار جو شروعات سے اس کے پاس ہوتی ہے اور یہ ہے مائیکل کی بیٹی ٹریسی کی کار ویسے اس کی بیوی کی کار بھی یہیں پر کھڑی ہوتی ہے لیکن آج وہ یہاں پر نہیں ہے لیکن اب ہم جو ہیں گراج میں دیکھتے ہیں گراج میں کیا ہے تو یہاں پر بھی ہے ایک کار اور ایک بائیک اور اب ہم گھر کے اندر جا کے دیکھتے ہیں گھر کے اندر کیا ہے تو گھر دیکھیں گھر کافی آلشان یہ ہے کچن دو دروازے والا فریج اور یہاں پر جو ہے پاتنجلی کا جوز بھی رکھا گیا ہے کافی گندہ سواد اور یہ ہے ڈائننگ ٹیبل نوکرانی کچن جو ہے کافی اچھا بنایا گیا ہے اور یہ ڈائننگ ایریا اور یہ ہے انٹرٹینمنٹ روم مائیکل کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے مائیکل کا بیٹا جیمی مائیکل کی بیوی امینڈا اور مائیکل کی بیٹی ٹریسی جو کافی آرام کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے اور یہ ہے کچھ مائیکل کا کلیکشن جس میں شامل کچھ کتابیں اور کچھ واس عجیب سا آدھا سٹیچو اور کچھ پینٹنگز بھی یہاں پر لگی ہوئی ہیں کافی آلشان جو یہ گھر ہے اور مائیکل نے دیکھی یہ بڑا ٹیلیویزن نہیں لگایا اس کی جگہ اس نے لگوایا ہے پروڈیکٹر اور اب ہم چلتے ہیں اوپر کے فلور پر تو یہ فلور بھی کافی بڑا ہے یہ ہے مائیکل کی بیٹی ٹریسی کا کمرہ اور یہ ہے جمی کا کمرہ یہاں پر بھی کافی بڑا ٹی وی لگایا گیا ہے اور کافی اندھیرہ ہے یہ کمرہ اور یہ ہے مائیکل اور امینڈا کا کمرہ یہ بھی کافی اچھی طرح سے سجا گیا ہے اور یہ ہے کپڑوں کی علماری کافی مہنگے مہنگے کپڑے جو یہاں پر رکھے گئے ہیں اور جتنا یہ گھر اندر سے آلی شان ہے اتنا ہی باہر سے بھی ہے مائیکل کے پاس ہے اپنا ایک سومنگ پول کافی بڑا جو یہ گھر ہے کافی ساری جگہ ہے یہاں پر لگایا گیا ہے ایک پانی کا فوارہ اور مائیکل کے پاس جو ہے اپنا ہی ایک ٹینس کورٹ ہے جہاں پر وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ہے ٹینس کھیلتا ہے اور جگہ تو کیا ہی کہوں میں کافی بڑی یہ جگہ ہے اور یہ ہے مائیکل کا مالی جو کافی آلسی ہے اور اب جو ہم پہنچ چکے ہیں وائن ووڈ اور یہ ہے مائیکل کا وائن ووڈ گراج گراج کے سامنے دیکھی کافی کچھرا فیلا ہوا ہے لیکن اب جو ہے ہم اس گراج کے اندر جاک کے دیکھیں گے کہ اندر کیا ہے تو گراج کے اندر جو ہم پہنچ گئے ہیں اب یہاں پر ہیں صرف دو بائکس اور ایک ایسیووی زیادہ کچھ نہیں ہے یہاں پر کیونکہ مائیکل نے بھی تھوڑی سی جو گاڑیاں ہیں خریدی نہیں ہے لیکن وہ کبھی بھی خرید سکتا اور انہیں یہاں پر سٹور کر سکتا ہے اور ابھی ہم کھڑے ہیں مائیکل کے بار کے سامنے یہ مائیکل کا بار ہے جس کا نام ہے پچرز یہاں سے جو ہے مائیکل کو ہر ہفتے کے جو ہیں 7100 ڈالر ملتے ہیں یعنی کافی اچھی کمائی وہ اس بار سے کر لیتا ہے اور ابھی ہم کھڑے ہیں مائیکل کے تھیئٹر کے سامنے جس کا نام ہے سینیما ڈابلر یہاں سے وہ ایک ہفتے میں کماتا ہے 13200 ڈالر اور ایسے مائیکل کے پاس دو اور تھیئٹر ہیں جن میں سے ایک ہے 10 سینٹ تھیئٹر جہاں سے وہ ہفتے میں کماتا ہے 24400 ڈالر اور جو دوسرا اس کا تھیئٹر ہے وہ ہے ٹیوولی سینیما جہاں سے وہ ایک ہفتے میں کماتا ہے 14400 ڈالر اور اتنا سارا بزنس ہونے کے باوجود بھی مائیکل ایک مووی پروڈیوسر ہے تو اس کا یہ جو ہے مووی سٹوڈیو ہے جہاں پر کافی فلمیں بنتی رہتی ہیں اور کافی بڑا دیکھئے یہ ایک فلم سٹوڈیو ہے کافی سارا جو یہاں پر سامان رکھا ہوا ہے کافی سارے پروپس تو کافی پیسہ جو ہے یہاں سے اربور پر ہی شاید یہ کماتا ہوگا اور مائیکل کا بھی اپنا ایک پرائیویٹ ہیلی پیڈ ہے اور یہ رہا مائیکل کا ہیلیکاپٹر اور مائیکل کے پاس اپنی جو ہے ایک پرائیویٹ بوٹ بھی ہے اور مائیکل کا اپنا ایک پرائیویٹ ہنگر بھی ہے یہاں جہاں پر اس نے اپنے پلین ہوئے رکھے ہوئے ہیں تو ہم پرائیویٹ ہنگر ابھی پہنچ چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مائیکل کے پاس جو ہے دو لیموزین ہیں اور ایک بڑا جیٹ بھی جس میں وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ گھومنے جاتا ہے یا چھوٹیاں بھی تانے جاتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے اور دنیا میں بڑھتے آتنک کو دیکھ مائیکل نے ایک فائٹنگ جیٹ بھی خرید رکھا ہے جسے وہ اپنی پریوار کی رکشہ کر سکے کافی ہی جو ہے تیاری اس بندے نے کر رکھی ہے جنگ کے لیے ہمیشہ تیار تو دوستو یہ تھی مائیکل بیسینٹا کی ساری سمپتی اور باقی کے دو کریکٹر کی سمپتی بھی آپ نے دیکھا لیکن میرے حساب سے جو ہے سب سے امیر بندہ جو بھی جیٹی اے میں ہے وہ ہے مائیکل کیونکہ اس کے پاس دیکھیں ایک تو یہ مووی پروڈیوسر ہے دوسرا اس کے پاس تین تین تھیئیٹر ہے اس کے پاس بار ہے اور اس کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹس وغیرہ ہیں لیموزین ہے اس کے پاس اس کے پاس بہت کچھ ہے اوپر سے مووی پروڈیوسر تو ہے یہ کیونکہ فلموں میں جو ہے کافی پیسہ ہے اور باقی بچے دو فرینکلین اور ٹریور تو ٹریور کے پاس بھی زیادہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس بھی ایک بار ہے اور ایک نیوکلیر ویسٹ کلیکشن جو ڈاک ہے اس کے پاس اس سے وہ کتنا کمالے گا اور وہ تھوڑی کوئی سمگلنگ کر لیتا ہتیار کی جس میں کی اسے کافی رسک ہے اور رہی بات فرینکلین کی تو فرینکلین کے پاس بھی بار ہے اور اس کی جو ہے اپنی ایک ٹیکسی کی کمپنی ہے باقی اس کے پاس ایک سکریک یارڈ ہے تو وہاں سے وہ کتنا کمالے گا ان دونوں جو ٹریور اور فرینکلین ان دونوں کی زندگی تو کٹ جائے گی اچھے سے لیکن مائیکل جتنے امیر وہ نہیں ہے تو سب سے امیر بندہ جو بھی ہے وہ مائیکل ہی ہے کافی سارا پیسہ اس کے پاس ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بندہ اس میں امیر ہے مائیکل نہیں ہے تو آپ نیچے کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کا نہ مت بھولیے گا اور تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھئے اب میں ملوں گا آپ کو اگلے ویڈیو میں